دوستو فلسطین کی ایک ایسی بہادر لڑکی جس نے اسرائیل جیسے دیش کو ہلا کر رکھ دی تھی میں بات کر رہا ہوں لیلا خالد کی جن کی پیدائش فلسطین کے شہر ہائفا میں ہوئی تھی جب 1948 کو فلسطین کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا تو اسرائیل نے ہائفا پر بھی حملہ کر دیا اس کے بعد ہی انہوں نے فلسطین کو اسرائیل سے آزاد کرانے کی ٹھان لی اور پھر پی ایف ایل پی آرگنیزیشن کو جوائن کر لیا جب 1979 کو اس آرگنیزیشن کو خبر ملتی ہے کہ روم سے تیل عویو کی طرف آنے والے ہوائی جہاز میں اسرائیلی ایمبیزڈر بھی موجود ہیں تب لیلا خالد اپنی ٹیم کے ساتھ اس پلین میں گھس جاتی ہے اور اپنی بندوق کو پائلٹ کے اوپر تان دیتی ہے اور پلین کو دمشق کی طرف موڑنے کے لیے کہتی ہے جب پلین لینڈ ہوتی ہے تو لیلا خالد مسافروں کو بندی بنا لیتی ہے اور ان کے بدلے جیل سے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو چھڑانے کی مانگ کرتی ہے اس ہائیزیکنگ کے بعد جہاں ایک طرف اسرائیل حیران ہو گیا تھا تو وہیں دوسری طرف لیلا خالد فلسطین کے لوگوں کے لیے ایک ہیرو بن گئی تھی